بہو جن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں امبیٹ گائٹ پیپولز ووائس اور پیل آئیکن دبائے بھول لہا ہوں رام لیلا میدان میں اکیس اگست دوہجار انیس میں لاکھوں لوگیں کٹھا ہوئے اس کے بعد رویداس مندر وہ اصل جہاں پر مندر پوڑا گیا ہے وہ ان کے اوپر لاتھی چارج ہوا ایسا کنی کی کیا مجبوری ہوئی پنجاب سے پھرے دیش سے لوگ آئے بھی بھن سنگٹن کے لوگ آئے بھی مارمی کے لوگ رہے نے طرح تو دیا ہمارے جو سنگٹن کے ہیں ڈوم پرسنگ اور پرسنگ وہ بھی گئے یہاں سے تو اس لئے کی کیا ڈاپٹر امبیت کر سے سمبندیت کوئی چیز بنی ہو وہی توڑی جاتی ہے رویداس مندر ہی توڑا جاتا ہے اور کیوں نہیں اصطر پر بنے ہوئے اس طرح کی امارتیں مندیر توڑے جاتے ہیں میں نے دیکھا لاکھوں کی بھیر میں زیادہ تر آباد ایک ہی بات کی تھی کی سڑک پر تمام مندیر دکھتے ہیں ان کو تو نہیں توڑا جا رہا ہے جبکہ سکندر لودھی خود جا کر کے سنت رویداس سے وہاں ملا اور 1938 کے پہلے سے ہی کاجوں میں درج ہے رویداش اسطل کے نام سے 1998 میں وہاں پر جدیوں رام جی کہے تو یہ تو سروبیدیت ہے کہ اسطل رویداس جی کا ہے اس کو سپریم کورٹ نے توڑ دیا میں خاص اور صرف داسیوں سے بھی کہنا چاہوں گا ساماجے کنائے کے جو لڑائی لڑ رہے ہیں ان کا مزدوروں سے محلاؤں سے امڈیت کربادیوں سے کہ جرہ لڑائی کے طریقہ بدلو بھائی پچھلے تین دسمبر 2018 کو ہم نے لاکھوں کی رئیلی کری سپریم کورٹ کا گھراؤ کرنے کا اور جب گھراؤ کرنے چلے تھا ہماری گھرپ تارید آج نیائے پالی کا کچھ معاملے میں سرکار سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہے کیونکہ جج ہی جج بناتے ہیں جو سچائی ہو اس کو سمجھو اگر اگر اس طرح کی بھیڑ سڑکوں پر ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ریزرویشن کیلئے نکل پڑے تو ایسا دن نہیں آئے گا جیسا دن آپ دیکھنے کو مل لہا جو ربیدہ مندر ٹوڑا گیا تو جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں بیٹھے جاتی بادی برامن بادی منوبادی ججے کہ وہ یہی نہیں کیا اس سے بھی زیادہ بڑا نقصان کیا یا سی ایسٹی اگ کمجور کر دیا تھا نیا روستر پوائن لگا دیا تھا ایٹی فیپ امنمنٹ ہم لوگ نے کرایا تھا دو ہزار چھ میں ناغ راج کے معاملے میں اس میں سرطے لگا دی تھی ڈی موشن ہوا یہ تو سپریم کورٹ سے ہی ہوتا ہائی کورٹ سے ہوتا ہے وہاں کیوں نہیں نظر آتی ہے میں یہ تو کہ سکتا ہوں کہ کسی نیتہ میں دب نہیں ہے میرے علوہ آتے ہیں میں تو گھہراؤ تک گیا اس لئے کہ میرے دامن پر کوئی داگ نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ کوئی بڑی سی بڑی ہے قیمت میں ادا کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن اس نے آئے پا لکھا میں پچھوڑوں کا آرچن دلیتوں کا ہونا چاہیے اس اس پر تو سماج کو دھیان دینا پڑے گا اب جتنا سمرتن اس بھاون آتما مجھے کو ملا اس کا آدھار ہی اگر سمرتن مجھے ملا ہوتا تو میں بھارت کو بدل دیتا اچھی بات ہے لاکھوں کی سنکھیا میں آئے لیکن ایسے مجھے پر تو اکٹھا ہو جاتے ہیں بچنے جا رہی ہے جہاں سی لاکھوں پد جو 80 80 80 80 80 سمرت ہونے جا رہے ہیں ہو بھی گئے ہیں یہ سمرت تو اتنی سنکھیا میں نہیں نکلتا ہے بابا صاحب میں کہا تھا بھائی جانی درشتی والا سمرت بنانا ریشنل بنانا سائنٹ بنانا اور بھاوک والا نہیں ہے بھاونا اتما کو ہمیں اتنا نہیں دینا ہے لیکن سماج سے میری سکایت ہے کہ اتنا اس سے آدھا بھی ہمیں سمرت دیتے تو یہ رویداس مندیر نہیں گر پاتا ہم بہت کچھ کر گئے ہوتے ہم نے تین سب میدانی سن سو دن کر آر اچھن بچا رہے ہیں لوگ پال میں آرچھن اگر ہوا تو میرے وجہ سے ہوا بہت جو لوگ پال میں پرست کیا نیجی چھتے میں آرچھن کے لئے میں نے سن 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 میں پرائیبیٹ میمبر بل میں بل پیس کیا یہ ہی میں آپ سے کہنا چاہوں گا بہت بدھائی ہو کہ جو لاکھوں کی سن خیم میں پہنچ سن گھر ساپ کا جاری رہے اور یہ جو منبادی ہائی کوٹ سپریب کوٹ کے ججج بیٹھے ہوئے ہیں یہاں نیائے تب تک نہیں ملے گا جب تک کہ آرچھن نہیں ہوگا اور سرکار نے بھی پچھ کو ڈھن سے نہیں رکھا اور سرکار کے لوگوں نے جا کے گرا دیا میں اس کی نندہ کرتا ہوں سنگھر جاری رہے ہم ساتھ میں ہیں سنگھر بھائی